چاہے اور چاہے یہ شکر مانگو پیاد آگئے ہیں 260 کلو ہے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال چال ہم جی توڑے سارے اندیل اللہ پاکستر سارے انکو ہستہ ہستہ رکھے اور ابھی جی میں بنا رہی ہوں سوانجنا آلومٹر کے ساتھ کیونکہ سپیشل فرمائش تھی سوانجنا کی وہ میرے ولوگ میں جب بھی دیکھتی تھی سوانجنا تو کہتی تھی کہ میں جب بھی ہوں گے تو سب سے پہلے تم نے میرے لئے سوانجنا ہی بنانے تو آج آپ لوگوں میں سے کچھ کو تو پتا چل گیا ہوگا کیونکہ نادیا کا ولوگ اپلوڈ ہو گیا تو وہاں سے آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہماری ایک فرینڈ ہے تو ہم دونوں کی ہیں فرینڈ وہ اور ہمارے پاس سٹیک کریں گے اتنے دور سے آئیں گے بہت ہی اچھا لگا ان کے آنے کی خوشی میں تو بس پھر میں بلوگ ڈالنے ہی بھول گئے اور ابھی میں انہی کے لئے بنا رہی تھی سوانجنا کی سبزی جو سوانجنا تھا وہ میں پہلے ایک دن پہلے میں نے بائل کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ جسے انہوں نے آنا تھا اس نے بلکل ہی ٹائم نہیں تھا کیونکہ سٹے ان کا نادی کے گھر پہ ہی تھا پھر سارے انتظام کرنا کیونکہ جب کوئی آتا ہے تو اس کی خوشی میں بندہ اتنے ہاتھ پوں پھول جاتے ہیں تو بس پھی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کچھ چیزیں گڑ پڑ ہو جاتی ہیں حالانکہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا تھا لیکن گھر پہ انہیں کھانا کھلائی نہیں سکے تھے تو یہ پھر ہم نے دوسرے دن ایسے ناشتے میں کھایا تھا پراتے کے ساتھ سوانجنے کی سبزی کمال بہت ہی مزیقی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے نمک مرچ انہی کے حساب سے ڈالا تھا کیونکہ وہ لوگ کم کھاتے ہیں ہمارا طرح ہے کہ ہم اچھا خاصا نمک مرچ کھاتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ان کے حساب سے ہی ڈالا تھا بہت سکے اچھا مجھے کھنے کی بہت سکے اچھا اور آلو بھی کھل جائیں گے جب آلو گل جائیں گے سوانجنے گل جائے گا تب اس میں ڈالکے دہی ڈالکے تو میں اس کو بھون لوں گے اور ابھی میں کر لیتی ہوں اس کی تیاری جانے کی کیونکہ وہ پہنچنے ہی والی ہیں مجھے کچھ کھانا تیار کرنے ہیں اور کچھ تیار ہونے ہیں تو بس ابھی نکلتے ہیں لیکن کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ہم اس کے لیے مطلب بس جیسے ہم نے اور سے ریسیب کیا ہم انہیں باہر لے گئے یہاں پہ جی ہم آئے ہیں کھانا کھانے شنگریلا میں اور پہلے بھی میمی آئی تھی لیکن یہ ہماری فرنڈ ساتھ میں ہیں اور ان کی شکل ہی تھی کھانی لیکن نادیا کی تو دکھا ہے اور آپ بتائیں کہ نادیا کی تھی پریٹھی لگنی ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے میں نے مال پایا ہے دو ہزار بھٹی بڑے سستے تم لندن آؤ نا میں تم سے پوچھتی ہوں دو ہزار میں تم میں وہاں کیا پہتا ہے کہاں ویٹنگ ویٹنگ ہائے چیر کرتی ہی بھٹی اس کا مولدان کا مہول کنزروٹک نہیں ہے ہاں نہیں نہیں اب تو کافی میں کیسے مجھے اب تو ہر کچھ دیتا مولدان پینڈو پینڈو وہ نہیں تھے ہاں ہم پہن بھی پینڈو نہیں ہے اس سے زیادہ موڈر ہو گئے آپ تو زیادہ ہی ہو گئے اتنی قریب ہم پیڑاً ایسی ایسی اچھا اچھا میں percentر ہوں کہ سوٹ میں ہوں کہ اگر آپ کا جدیل کر رہے ہیں صرف ہمیں اے آپ سب کی پیچ سے کھاؤ ہے اور میں ہمیں اور شبیڈ پورا ناکرہ دیشت بیگھنے محطہ ہے اپنے لیا ہے میں بان کے آگے ہیں ٹھے گھوڑ میں چاہہی ہے ہن میں بہت مازے کا پیاز ہے حلکا سا اکرہے موہشن ہے گھوڑا میٹھ سا ہے چاہہہی ہے ٹھے گھوڑا کلو ہوں یہ شکر مانگو پیاز آر یہاں پہ ہم نے اپنی پسند کا ہی کھانا آرڈر کیا تھا لیکن شکر ہے کہ انہیں سب کچھ پسند آیا تھا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں کا اتنا چیز کا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ لوگ خود ہی آرڈر کریں تو ہم نے خود ہی آرڈر کیا تھا لیکن شکر ہے کہ انہیں سب کچھ پسند آیا تھا تیاریوں تو ان کے لیے کافی دن سے تھی یا اپنے نادی کے لوگ دیکھے ہوں گے تو اس کا ہم گھر سیٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کا سٹے ادھر ہی تھا لیکن اینڈ ٹائم پہ اتنے ہاتھ پاؤں پھولے تو پھر ہم انہیں باہر ہی لے گئے اور یہاں پہ ان کی مرضی کام پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا کھانا ہے اور بس ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ اتنا زیادہ تیاری کرتے ہیں ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جاتے ہیں تو بس پھر اینڈ ٹائم پہ ایسا ہوا کہ ہم انہیں باہر ہی لے گئے گھر پہ کچھ بھی نہیں کھلا سکی لیکن یہ ہے کہ ان کا ہماری طرف ہے اسٹے تو ہم راج کے انجانہ ان کی خدمت کریں گے کیونکہ یہ پیار ہی ہے جو ان کو اتنی دور سے ہمارے پاس لے کے آیا ہے تو پھر ہمارے لیے ہمارے لیے بھی بنتا ہے کہ انہیں پورا پروٹوکول دیں اور پوری اپنی چاہت اور وقت اور مطلب اپنا سب کچھ ہی ان کے لیے ہم کریں کہ انہیں کوئی کم ہی محسوس نہ ہو اور ہمارے بچے تک ان سے ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتی ہیں بچوں تک کا خیال کرتی ہیں اتنی دور سے ڈیلی پوچھتی تھی ریشال کا کیا حال ہے رومان کا کیا حال ہے میں کیا کر رہی ہوں تو بس پھر فائنلی جی وہ آ گئی ہیں ہمارے پاس موسیقی یہ کاف لئندس ہے مگل یہ گورڈ پیچھے گا موسیقی تو میک ایک موسیقی موسیقی آپ کو بیشتر بکا ہے موسیقی موسیقی اس کلر دا ہے اسی کلر دا تھا اسی کلر دا تھا یہ دو دن کا ولوگ ہے یہاں پہ یہ اگلی صبح ہوتی مطلب رات پہ ہم بھی سو گئے وہ بھی سو گئیں تو ابھی یہ ایسا ہی کچھ منظر ہو جب میں ہماراں گھر پہ ہونا تو پھر کچھ ایسی حالت ہوتی ہے تو نادی کے گھر کی آپ نے ہمیشہ سیٹ سیٹ دیکھا ہے تو یہ آئی صبح کا منظر ہے کہ کیسا ہے تو ابھی یہاں پہ سب پی رہے ہیں چائے چائے کا ٹائم ہے یہاں پہ ہم نے فیتہ کے لئے صبح چائے دیئے وہ سیپرٹ چائے پیتی ہیں اور کیونکہ وہ کافی دیر اکھی ہیں اور اسے جیسے پید ہیں ابھی ہم کر رہے ہیں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں کھانے کی تیاری اور میں یہاں پہ پر ساتھ یارے اپنا ہوں گی تو یہ دیکھیں یہ رائس پیلانی ہے یہاں پہ یہ آلو کھانا ہے کیونکہ ان کا پہلا کھانا ہے رات تو ہم انہیں بعد لے کے گئے تھے لیکن اس طرح پھر آج گھر میں ہی بنا رہے ہیں سب کچھ تو سارا کھانا بھی ریڈی کرتے ہیں اور شامی کباب بھی نکال یہ دیکھیں اگلی دن ان کے لیے بنایا تھا کھانا کچھ تو کل والا بھی تھا سوانجنا وغیرہ میں نے گرم کر لیا تھا تو فریچ میں نے سوچا کہ چلو ایک روٹی سالن کر لیتی ہوں اس کے لیے میں نے آلو گوشت کا سالن تیار کرنا تھا نادی اور میں نے ساتھ میں بنایا تھے چاول ساتھ میں ہم بنا لیں گے کباب فرائے کر لیں گے بس اس طرح سے کچھ فریش ہو جائے گا کچھ کل والا ہو جائے گا تو ابھی کھانا کھا لیں گے سچ پوچھے تو بس بھوک لگی تھی سب کو تو تب ہی کھانے کا ہو شاید تھا ورنہ باتوں میں جب زہن ملتے ہو نا پھر باتوں باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اب تقریباً یہاں پہ دو تین کا ٹائم تھا جب میں یہ کھانا بنانے لگی تھی اور چائے تو سب کے لیے ہی تین چار ٹائم چلی تھی تھوڑے دیر بعد چائے کیونکہ وہ بلکل ہی ہماری طرح ہیں ان کا کھانا پینا تو بہت ہی مزا رہا تھا تو یہاں پہ بس میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی کھانا بس تیار ہو گیا تھا ٹیبر پر لگا دیا تھا اور بس یہیں پہ ہی سب گرم گرم کھا رہے تھے اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ اتنی فرینڈلی ہیں کہ ہمیں فیلی نہیں ہو رہا کہ ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے لگتا ہے کہ ہماری فیملی مہمبر اس وجہ سے ہم اتنا زیادہ مطلب کنفیوز نہیں ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب گھر پہ کوئی مہمان ہو تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو یہ اچھا لگے گا پورا لگے گا لیکن ماشاءاللہ بہت فرینڈلی ہیں تو بتا ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے گھر مہمان ہیں یا ہماری فیملی مہمبر ہیں تو میری آج کی ویڈیو بھی بس یہی تک ہے آگے میں جیسے جیسے ان کے ساتھ رہوں گی تو جیسے جیسے ہو سکے گا جو بھی کلپس ہوں گے میں آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو میری آج کی ویڈیو یہی تک اللہ حافظ بی بی مجھے اس ٹائپ کا لگا